ایک صاحب نے پوچھا کہ تصاویر کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے پیغمبر نے جن تصاویر سے منع فرمایا وہ بھی واضح ہیں مشرکانہ تصورات لوگ ان سے وابستہ کر لیتے تھے لیکن ہم مسلمان یہ جو پیغمبروں کی تصاویر نہیں بناتے اس کے پیچھے کیا حکمت کیا ریزن کیا سبب ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس میں تین چیزیں جاننی شاہی ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں بعض چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے دین میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے یا عالم گیر اخلاقی صداقتیں ان کے بارے میں یہی کہتی ہیں کہ ان کا ارتکاب نہیں ہونے چاہیے ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں دوسری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی سماج میں کسی علاقے کے عرف میں کسی رسم میں کسی روایت میں کسی ثقافت میں یا کلچر میں اس طرح پیدا کرتی اور تیسری نویت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آداب کی نویت کی یہ جو معاملہ یہ آداب کی نویت کا ہے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کے بارے میں یا مثلا اللہ کی کتاب کے بارے میں یا دینی شاعر کے بارے میں ایک خاص طرح کا عقیدت کا احساس رکھتے ہیں ان چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں یا ہمارے احساس میں ان کا تصور بنا ہوا ہے اس پر کوئی حرف آئے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں شرط ہے اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی یہ جو معاملہ ہے یہ جائز ناجائز کا ہونے نہ ہونے کا ہو گیا لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں میں کہوں گا کہ قرآن کے عدب کا تقاضی ہے کہ وضو کر دیجئے یعنی یہاں معاملہ ہونے نہ ہونے گناہ سواب اس کا نہیں ہے ہلت حرمت کا نہیں ہے بلکہ آداب کی نوعیت کی چیز ہے اسی طرح کی صورت اس میں دیکھئے کہ آپ نے بیٹھنا ہے یا آپ نے چارپائی بچھانی ہے تو آپ خیال رکھیں اس بات کا کہ آپ کی ٹانگ کعبے کی طرف نہ ہو آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر اس طرح نہ بیٹھیں کہ بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کی طرف جوتے ہو رہے ہیں اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق آداب سے ہوتا ہے تو میں اس کو آداب کا ایک تقاضی سمجھتا ہوں اور یہی میرا بھی خیال یہی ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ساتھ غیر معمولی جذبات مابستہ ہیں جن سے بڑی محبت کی جاتی ہے جن کو انسان اس طرح زمین پر اترتے دیکھ نہیں سکتا تو ان کی اس عظمت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے تاہم یہ کوئی ہلت حرمت کا معاملہ نہیں یہ بتائیے گا ہم صاحب یہ تو معاملہ ہے تصویروں کا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے لیے انیمیشن ویڈیوز اور یہ سلسلہ بہت چل نکلا ہے تو کیا وہاں پر بھی یہ احتیاط پیش نظر رہنی چاہیے کہ انبیاء کو کسی ایکٹر کی شبیہ کی صورت میں نہیں دکھانا چاہیے وہاں کیا معاملہ ہوگا یہ احتیاط اور عدبی کا معاملہ ہے پس اسی تک رہنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جس وقت آپ تھوڑا سا احتیاط کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا عدب آداب کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سی غیر معمولی ذہانتیں پیدا کر دیتا ہے جو رستے نکال لیتے ہیں یعنی ایسے رستے جو اپنی تاثیر بھی رکھتے ہیں وہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور عدب کے تقاضے بھی مجرور نہیں ہوتے ہیں تو عدب کے تقاضوں کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بس یہیں تک رہنا چاہیے اس سے آگے حرمت حلت یا اس کے بارے میں خاص طرح کا جذباتی نویت کا معاملہ اختیار نہیں کرنا چاہیے